بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جال سالہ میرے بہن بھائیوں میرے بچوں اور بچوں تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزداد سی لے کہ آئیوں ریسپی بندی پیازہ بندی یعنی پیاز میں ہم بنائیں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ بندی دھوکے اسے طریقے سے سکا لیا اس کو اور اس کو اب میں کٹ لیتی ہوں دیکھیں آپ ہمیشہ بھوکے اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں یہ بہت ہی پھر اچھی طریقے سے بنتی ہے اس میں کوئی لیس دار مادہ نہیں آتا اور اس میں ہم ٹرماتر اور آج کل کیری آئی ہوئی ہیں بہت زیادہ یعنی کہ کچھے عام اگر آپ اس میں وہ آدھا سائٹ کر دیں گے تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے چلیں یہ میں کٹ کے ملتے ہیں تھوڑی دیر آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے یہ دیکھیں یہ بھنڈیاں میں نے کٹ لیا ہے اس طریقے سے آپ نے کٹ نہیں ہے بہت باریک نہیں کٹ نہیں یہ دیکھیں جو اس کا سالن بنیں گا اس کا نام ہے ریڈ بریڈ بھنڈی ایسی جو مرچیں ہوتی ہیں ایسی ہم نے اس کو باریک باریک میں نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اور اس میں کچھ دو چار میں ثابت ڈالوں گی باقی یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے یہ ایک ادھر بڑے سائز کا ٹماٹر لیا ہے ایک پیاز لیا ہے اور یہ مرچیں میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے صرف اس میں ہری مرچیں اور یہ جو ریڈ والی مرچیں یہ ہی ڈالیں گی اور یہ دیکھیں مسالوں میں میں نے لیا ہے نمک حلدی لسن ادرک کا پیسٹ اور کٹی ہوئی موٹی موٹی لال مرچیں اور یہ دیکھیں دیشکی میں میں نے ایک چمچ یہ والا گھی ڈال لیا ہے اب اس میں تھوڑے سے ایٹ کریں گے پیاز اور چلتے ہیں چولے کی طرف چولہ جلا دیا اور اس میں پیاز ڈال کے اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے پیازوں کو تو پھر اس میں باقی میں آگے بتاتی ہوں کیا کرنا ہے دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہم ہلکا ہلکا سوتے کر لیں گے تھوڑے سے پیاز میں نے اس میں ڈالیں ہیں تاکہ مسالہ بن جائے باقی بھنڈی کے ساتھ ڈالیں گے بلکل فول براؤن نہیں پیازوں کو کرنا ہے آپ نے ہلکا ہلکا سوتے کرنا ہے یہ دیکھیں موسیقی ہمارا ہلکا سوتے ہوں اس میں ڈالیں گے یہ ٹھوڑا سا اس کو بھون دیں تو پھر اس میں ہم ڈال دیں گے ہاری مکیں اس میں ڈالتے ہیں ہاری مکیں اس کو تھوڑا سا مکوں کی بھنائی کر کے تو پھر اس میں باقی مسالے آئیڈ کریں گے بہت سے لوگ ڈلڈی کریلے میں مسالے ڈالتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالتی اس کا پیس اکتا نہیں آتا بس ہلکے سے ہی اس میں مسالے ڈالیں گے ہلکا پھلکا کھانا ہنیشہ سبزی میں تو بلکل زیادہ مسالے نہیں استعمال کرنے چاہیے کوئی نمک میں ڈال دیں سکھا زیرہ کٹا ہوا دھنیا بس ہم بھی وہ ہی استعمال کر رہے ہیں آدھا کلو میرے پاس گھنڈی تھی تو اس کے حساب سے ہی میں نے مسالے آئیڈ کیا ہاں یہ دیکھیں اب ہماری مکیں بھی ہلکی ہلکی پہتے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ سارے مسالے جاک سبزیوں کو کوشش کیا کریں کہ اس کو ہلکی آنچ پہ اور دم میں پکائیں تاکہ ان کی غزائیت برطراد ہے اگر زیادہ ہم ان کو پکائیں گے تو وہ بالکل غزائیت تکارے ہو جاتی ہیں تھوڑا سا لسن کی بھنائی ہوگی تو پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کا سینٹہ دے کے اس کی بھنائی کرتے جائیں گے اور جو ہم نے مسالے ڈالیں وہ بھی اچھے طریقے سے بھون جائیں اور جو لسن کا کچھا پانا ہے وہ بھی ختم ہو جائے کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کے لئے اچھی سی ریسپی لے کے آنگی یہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کریٹیو ایم ایم پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میری حوصلہ ضائع کریں گے تو آپ اچھی سے اچھی آپ کے لئے ریسپی لے کے آنگی اس کو آپ تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیے تازہ تازہ چپاتی کے ساتھ بہت اچھی لگے گی آپ کو بھنڈی بھی آج بہت اچھی آئی تھی پریسٹ تھی بلکل نرم اس کو میس کر کے اس کو پانچ منٹ کے لئے دم لگا دوں گی بھنڈی کا کچھا پانا ہے وہ بھی دور ہو جائے آپ اوپر سے تھوڑا سا بھونائی کر کے اس میں تین چار کترے لیمبو کے ڈال دیں گی تو اس کی جو بھنڈی کی جو لیس وغیرہ ہوتی ہے وہ نہیں بنے گی یہ دیکھیں اس کو ہلکا سا دم لگا دیتے ہیں پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ سے دیکھیں جو پیاز ہمارے پاس باقی بچا ہوا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے بات یہ اب دم میں ہی پکے گی اس کو پانچ سے سات منٹ کا دم لگائیں گے دیکھیں یہ بہت باریک میں نے بھنڈی نہیں کاٹی بہت اس سے لوگ بہت باریک کاٹتے ہیں لیکن وہ بلکل ہی مکس ہو جاتی ہے اور اچھی نہیں لگتی کھانے میں درہ موٹا موٹا کاٹی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ دیکھیں گا آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری بھنڈی ریڈ بریڈ بند کے تیار ہے یہ دیکھیں لال مرچیں جو ہم نے ڈالی ہیں سبز اور لال کے ساتھ بہت ہی اچھے لگ رہی ہیں یہ دیکھیں کوئی اس میں لیس نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل ایک بھنڈی تیار ہوئی ہے یہ بند کے ہماری تیار ہے یہ دیکھیں یہ ہماری بھنڈی بند کے تیار ہے پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی